رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے یعنی نماز کے بعد دو مزید نیکی کے کام کیا ہیں قرآن کا کسرت سے پڑھنا اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا یعنی تلاوت سے مراہ صرف ختم پہ ختم کرتے جانا نہیں بلکہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا بھی عنہ ابن اباس رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حین يلقاه جبریل وكان جبریل علیہ السلام يلقاه كل لیلت في رمضان حتى ينسلخه یعرض عليه النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فإذا لقیه جبریل علیہ السلام كان اجود بالخیر من الريح المرسلت متفق عليه حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخابت ہوتی تھی آپ کی رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے اس سے کا پتہ چلتا ہے سیکھنے سکھانے کا عمل بن نہیں کر دینا چاہیے ایک پورے سپارے کا ترجمہ بیٹھ کے آپ دھوھرا لیں کسی کو سنا دیں کچھ کر لیں اس سے کیا ہوگا سبق بھی پکا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے کیونکہ پڑھنا پڑھانا جائے افضل ترین عبادت ہے یہ کبھی نہ بھولے آپ کو جب جبریل علیہ وسلم آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی ہے اسی طرح آپ کی سخاوت ایسی ہوتی جس سے سارے فائدہ اٹھاتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے لیلت القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کس رسید دعا پڑھے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان علمت ای لیلت لیلت القدر ما اقول فیہا قل قولی اللہم انک عفو تحب العفو فعفو عنی رواہ الترمذی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کونسی دعا پڑوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے لہذا مجھے معاف فرما اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ جسے افضل ترین عبادت اگر یہ نبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراوی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تھک بھی جاتا ہے یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی پھر آپ بیٹھ گیا بیٹھ کے کیا پڑھیں پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمہ کے ساتھ دہرالیں حق تلاوتی ہی کریں اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں ہر قسم کی دعائیں لیکن خاص طور پر یہ دعا اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ